بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صحافر ادرات آقای نجفی ان کے برابر میں مولانا عباس صاحب اور ان کے برابر میں ہمارے کراچی کے رہنما مجلو بات موٹنین کے اور شرمن حیدر ادراتریس کے حید رضی حیدر صاحب پیشی فرمائے میرے باہن جانب ہمارے موزش برابران عزیز صاحب حضرات شکریہ آپ کا جب آپ کو ہم نے زحمت دی ہے آپ نے ہمارے موقف کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہے اور آج بھی ہمیں امید ہے یقین ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ جو موجودہ صورت حال ہے اس پہ ہمارا موقف بھرپور انداز میں دنیا کے سامنے جائے گا سب سے پہلا مسئلہ تو ملک کی صورت حال کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جال بٹے سے پوری دنیا جانتی ہے جو حکومت لائی گئی جال بٹے کے ذریعے وہ یہ دعوے کر کے آئی تھی کہ دو سو ماہرین کے ساتھ آ رہی ہے معاشیات کے وہ دو سو ماہرین معاشیات کہاں چلے گئے زمین کھا گئی آسمان کھا گیا کہاں چلے گئے کچھ نہیں مالے مہنگائی مہنگائی کا شور ہوتا رہا خودشتہ دور میں مہنگائی مہنگائی قیامت اور ایک سوفان اٹھائے گئے چھے مہینے میں مہنگائی کی یہ صورتحالے کے پر ستر سالے ریکارڈ ٹوڑ گئے سارے کے سارے مہنگائی سے یہ عالم ہوتے دہشتگردی کسی حد پر قابو آئی تھی اب وہ پھر دوبارہ کہاں جا رہی ہے کون کروارہ ہے کچھ نہیں مالے کیسے ہوتا ہے حکومت کی ریٹ کہیں نظر نہیں آتی بے اختیار لوگ جن کو لائی گیا ان کے پاس سوائے اپنے مقدمات ختم کرانے کے کوئی اختیار نہیں وہ صرف ایک ہی کام کر رہے کہ اپنے مقدمات ختم کروارے ہیں اور کوئی ان کے پاس اختیار نہیں شہروں کا کیا حال ہے ملک کا کیا حال ہے اس سے انہوں تو کوئی دلچسپی نہیں کوئی وزیر اپنا کام انجام نہیں دیتا ہر وزیر کا ایک ہی کام ہے کہ صبح اس کا آدھا ایک گھنٹہ مخصوص ہے چینلز کے ساتھ صبح سے ان کی میڈیا سرویس شروع ہوتی ہے اور رات تک وہ لگے رہتے ہیں سب کا ایک ہی کام ہے سب ترجمان ہے اپنی اپنی پارٹی کے اور سوائے دوسرے کو برا بھلا کہنے کے سوائے دوسرے پر سارا کوئی ڈالنے کے مہنگائی ہے تو پہلے والی کی وجہ سے دہشتگردی ہے تو پہلے والی کی وجہ سے فلا کام ہے تو گھڑی کی وجہ سے فلا کام ہے تو توشہ خانی کی وجہ سے یعنی وہی راگ علاپ رہے ہیں جو پہلے ہم جب سے ہوش سمال ہے سنتے چلے آئے کہ جو حکومت آتی کہ یہ پہلے والی کی وجہ سے پہلے والی کی تو آپ کیا کریں جھک مارنے آئے تھی یہاں پر آپ نے جو اتنا شور مٹا آئے تا ساری دنیا میں کہ ہم یوں رات و رات تقدیر بدل دیں گے اتنے اس وقت بدلے آپ کیا کرنے آئے تھی یہ حالیں ان کا کہیں ریٹ بھی نظر نہیں آتی بازار میں آپ چلے جائے یہ ایک چیز کی قیمت ایک قیمتوں کا استحقام پہ سوڑ دیں وہ ایک زمین آف کس جگہ ہے کس پہ پاس جائے کامی ترجیحہ کچھ ہو رہا ہے وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائے ہوئے جو اسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور عوام کو کس کے حال پہ چھوڑا ہوئے کچھ نہیں معلوم ہے جو حال ہے ہمارے سامنے اب آئیے جناب اس کے بعد دو چار ارم ڈالر کے چکر میں پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں بھیک مانگتے پھر ایک ملک ایک فوٹوال کا ٹورنمنٹ کراتا ہے دو سو بیس ارم ڈالر لگا دیتا ہے اور چار سو ارم ڈالر اسے کمہ لیتا ہے ہمارے ریزرڈ کہاں پہنچ گئے سات ارم یا ساڑھے سات ارم ڈالر آپ مجھ سے زیادہ آگئے یہ ہمارا ٹوٹل اساسا وہ جو بلینز ڈالر کا قرض ہے وہ کس نے کھایا یہ سب تو بے گناہ ہو گئے میں عدالتوں نے بے گناہ کر دیا ہمارا کیا خصور ہے بائیس کروڑ عوام کا کیا خصور ہے ان کے نام پہ جو آج تک مال لیا جاتا ہے وہ ہزار ارب گیا کہاں بھائی ڈالر روپے نہیں ڈالر کہا گیا ہو کس نے کھا لیا ہو جب کوئی جرم نہیں ہے کوئی مجرم نہیں ہے کوئی چور نہیں کوئی ڈاکو نہیں کوئی لٹے رہے ہیں تو کہا انفرائیسٹریکچر بنا نہیں تباہ ہو گیا جو بناوا تھا اس کو تباہ ہوگا بات کر دیا ائر لائنز تباہ اومیئر لائن تباہ ریلوے لائن تباہ ٹرانسپورٹ تباہ کیا ہو اور دعویٹ نے بولن دو باز آواز اٹھائی جائے تو مارشللہ سے زیادہ زیادہ لکھا مارشللہ سے جس میں ہم نے اپنے کوڑے کھائے تھے جو لو میں رہے تھے اسے سخت خالات ہو گیا آج سب کے لئے آپ صاحبیوں سے بہتر جانتے ہیں صاحبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ایک زلطہ میں سلوک کیا جا رہا ہے سب کے ساتھ لیکن کوئی طبقہ بچا نہیں ہم سب سے سخت دور سمجھتے تھے زیاؤ لکھا آج نام میں ہاتھ جمہوری قمط کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ لوگ نہ پتہ ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہیں کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ کون لے گین شیکڑوں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں جتنے بھی پاکستان سنگھ کرتا ہے کون لے گئے ان کو اٹھا گئے کہاں سے یہ بات میں نکلتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں سوال نہ اٹھاؤ جو سوال اٹھائے گا وہ غدار قرار دیا جائے گا اس کو مارا جائے گا اس کو پکڑا جائے گا اس کو لا پتہ کر دیا جائے گا کیا طریقہ ہے یہ کون سی مافیاز ہم پر حکومت کر رہی ہے بھائی کس قسم کے مافیاز کراچی شہر کو دیکھی آپ جو ٹھیکے دار بنتے تھے جو دعوے دار بنتے تھے وہ سب تم چوڑ ڈاکو سب تہید ہو گئے ہو سب مل گئے ہو لاوارشوں کی طرح شہر کو چھوڑا ہے اس کے سڑکے اس کے جو بھی انفرائسٹریکچر پرانہ کا وہ بھی تباہ برباد دنیا کا سب سے بڑا ایک وحشی خانہ جنگل بناوا ہے دیہات بناوا ہے کیا بناوا ہے یہ شہر پورے صوبے کا آج سیلاپ کا پانی کھڑا ہوئے اب تک ہم دیکھتے بارے آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کیا صورتی حال ہوئی ہے کوئی ان کو مدد دینے کو تیار نہیں ہو رہا کہ کھا جائیں گے یہ تمہاری ریپورٹیشن ہے دنیا میں یہ تمہاری عزت ہے کہ تم کو لوگ پیسے دینے کو تیار نہیں کہ یہ کھا جائیں گے یہ چور ہیں یہ ڈھکے ملک کا سربراہ پیشیاں بھگتتا ہے جا کے دوسرے ملک میں یہ زلط نہیں تو اور کیا اس سے بڑی ذلت کوئی ہو سکتی ہے کہ ملک کا وزیراعظمہ عدالتوں میں پیشیاں بھگتتا ہے جا کے دوسرے ملکوں میں یہ کون سے لوگ ہم پر مسلط ہیں کیا چاہتے ہیں اس شہر کو چھوڑ دیا لاواریسوں کی طرح ہزاروں لوگ روزانہ لوٹ رہے ہیں ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکتے ہیں اور انتظامیہ کیا کہتی ہے آپ مضاہمت نہ کریں آپ موبائل دے دیں آپ داکھو کو گھر میں گھسنے دیں آپ کی بیوروبت ہی کر لیں دیں بولیں من بولیں گے تو مار دیں گے تمہارا رشتہ دار ہے وہ تمہارے پالتو ہیں وہ جو ہمیں لوٹ رہے ہیں سڑکوں پہ گھروں میں ہر تکہ لوٹ رہے ہیں ہم لوگوں کو کون ہے وہ کوئی ہے شہر کا والی وارس کہاں گے وہ داگے دار جو بنتے تھے کراچی کراچی ہیدراباد کراچی ہیدراباد مفادات کی لائیاں تھی ایک معمولی سا بے وقت اقلدار ملا تمہیں کراچی کو چھوڑ دیا آواز نہیں اٹھا دی بولتے نہیں کیونکہ مل گئے آپس کسی کے بھی اشارے پہ ملے کس کے شب مجھے تو نہیں معلوم صاحبی زیادہ لکھا کرتے ہیں کہ کس نے دوری ہرائی ہوگی کس کے اشارے پر آئے کس کے اشارے پر گئے کیا مسئلہ ہے کوئی ہے پوچھنے والا اس شہر کا آواز اٹھانے پر پابندی کے مارا جائے گا پکڑا جائے گا تو پھر وہ دینارہ ہے یہ کراچی ہیں نکلیں گے لوگ چھوڑکوں پہ یہ نہیں چھوڑیں گے پھر کسی کو بھی جس جس نے ہمارے ساتھ برا کیا اور جو کر رہا ہے اب تک مزاق اڑا رکھتا ہے مزاق اڑا تبس خور اڑا رہے ہیں ہمارا تماشا بنا رہے ہیں ہمارا کہ تم جانور ہو تمہارا کوئی بری ہوتے چلے جائیں ان کے مقلطی میں صاف ہوتے چلے جائیں وہ پھر دوبارہ آکے تمہارے سروں پہ مسلط ہوں گے غلامی کے دور میں رہ رہے ہیں ہم کون سے دور میں رہ رہے ہیں پتھروں کے دور میں رہ رہے ہیں ہم کیا ہو رہا ہے مارے ساتھ نہیں برداشت ہو گئی برداشت کی حد ہوتی ہے اور کراچی کے شہریوں کا جس کہتے ہیں کہ آخری سرے پر آ چکی یہ قوت برداشت یہ نہ سمجھا جائے کہ جو ٹھیکے دار بندے تھے انہی کے نام پہ لوگ لیں کہتے ہیں نہیں تنگ آمد بزنگ آمد لوگ نکل آئیں گے سروں کو تو خود نکل آئیں گے یہاں کے مرد دورتے بچے اور اپنا حق چھینیں گے پھر شکایت نہ کرو کہ کون قرارہ ہے کس نے کیا اور یہ سب کیا ہوا تیسری بات جو بہت ہی اہم ہے ایک طول بنا لیا ہے عالیٰ بنا لیا ہے مذہب کو کسی نے کوئی بات کی اور نہیں بھی کی سوئین مذہب کا اجزام لگاؤ گھر جلاؤ مسجد جلاؤ مندر جلاؤ چرچ جلاؤ مارو کاتو ختم کرو کیا تماشا یہ یہ کونسا خطیار دے دیا گیا لوگوں کے ہاتھ میں کہ جس نے کوئی بات کی یا نہیں کی فوراں ایف آئی آئر نے کٹنی شروع ہو گئے تھانوں میں جانا شروع ہو گئے پیسے دو ایف آئی آئر کٹوا دو پیسے دو ایف آئی آئر کٹوا دو تماشا کیا بھائی کوئی آئر محفوظ نہیں ہو رہا وہ مولانا ایک بار تک ہوئی انسان جو خطیب بھی نہیں ہے بھائی جو بجلے بھی نہیں پڑتا کوئٹا میں اللہمہ وجدانی کو حسنین وجدانی ہے وہ یہ وجدانی انتا پڑھاتے ہیں حسنین وجدانی صاحب کو ایک سال پرانی ایف آئی میں زیادہ اب موقع آ رہے ہیں ہتگڑیاں ڈالو اندر ڈالو کیا طریقہ ہے کون سا طریقہ ہے دہشتگردوں کے ہاتھ میں حملو یرغمال بنے میں حملو کوئی اپنی بات نہیں کر سکتا یہاں پہ یہ وہی حساب ہو گیا کہ جس پر چاہو جھوٹا حساب لگو ایک آئی آئر کٹوا اس کے پاس بچاری کو پاکستان سے بھاگنے کے سیوہ کوئی راستہ ہی نہ ہو جان بچائے اور پتلا جائے یہاں سے فرار ہو جائے یہاں سے بچاری کو بھاگنا پڑے بھی ٹھک مران ہے یعنی خود مجبور کرتے ہیں کہ تم احتجات کرو تم سڑکوں پہ آؤ تم دھرنے دو وہ لوہے کے کانے ان کے جب پہ تہتوڑا نہیں مارا ان کو آوازی نہیں جاتی یعنی خود مجبور کرو کہ اپنے حق لینے کے لیے سڑکوں میں نکلو دھرنے دو یہ چاہتے ہو یہ بھی کر دیں گے پہلے بھی کیا پھر کر دیں گے احتجات کرنا بھی جانتے ہیں دھرنے دینا بھی جانتے ہیں لیکن حالات دیکھ رہے ہیں ملک کی کیا ہو رہے ہیں شرافت سے کام کرو عزت سے کام کرو انسان کے بچے بن جاؤ کیا کر رہے ہو تم لوگ ہمارے ساتھ ایک قوم کو کارنے کرنے کی کوشش کر رہے ہو کبھی بھی نہیں ہوئے نمازی میں بنا اندہ ہوں گے ہمیں معلوم ہیں ہم راستے بنانا جانتے ہیں ہمیں معلوم ہیں میں کیا کرنا لہذا فوراں وہ ایسا ہی آریں ختم کی جائیں انہا لما کو رہا کیا جائے انہا پرات کو رہا کیا جائے اپناو تحقیقاتی کمیکیاں بنو جس کی مرضی پہنچ جائے کھانے میں ایف آئی آر کٹوانی بھلانے نہیں یہ کہہ دیا ایف آئی آر کٹو بھلانے نہیں اور ایف آئی آر کیسی کٹ رہی ہیں یہ جو کہا ہے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے تو کون ہو تو ہے مفہوم نکالنے والا تجھے کیا معلوم کیونکہ اس مفہوم کے تحت کوئی بات کر رہے ہیں کیا ہو گیا نہیں برداشت کیا جائے گا عبداللہ شاہ غازی پہ ایک دن مناتے ہیں لوگ وہاں پہ جا کے کیا کر رہے ہیں عزدہ داری کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہاں قبضہ کر رہے ہیں کیا اس کو چھننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا چار مہینوں میں ان کو پکڑا دا اس محلے سنت برادران بھی شامل ہیں اس محلے تشریہ بھی شامل ہیں اور وہ یہ کہ نہیں چھوڑیں کیا مطلب نہیں چھوڑیں گے پھر اس کا مطلب کچھ کیا جائے مجبور نہ کرو مجبور کرو کہ پہلے بھی دیکھ چکے ہو کہ یہاں سے درہ خنجر آپ تک بند کرنا جانتے ہیں راستوں کو پارچنا آپ تک بند کرنا جانتے ہیں نہیں چاہتے کیونکہ حالات ایسے لوگ بیزار ہوں گے اپنی زندگی سے بیزار ہوں گے ایسا نہ کیا جائے کسی کے لئے آپ کو زحمت دی دی کہ جس طرح سے آپ ہمارا یہ موقع پہنچا سکتے ہیں پہنچا ہیں ان تمام کو فوراں رہا کیا جائے مولانا حسین وجدانی سمیت عبداللہ شاہ غازی پہ جو گرفتار کیے گئے ہیں سمیت ان سب کو بڑی طور پر جائے ہیں اور جو میسنگ پرسن کی میں نے بات کی اور سب کی بات کی ہے اپنی بات نہیں کر رہا ہوں جس کے بھی میسنگ پرسن ہیں کوئی قانون ہے کہ نہیں ہے اس ملک میں ان کے لئے قانون ہے سب بری ہوتے چلے جائیں گے یہ کونسا قانون ہے ہم سے کہا دے قانون کی پابندی کرو اور خود قانون کی دھچیاں ہوا کسی نے کچھ کیا پیش کرو اس کو عدالتیں کہا ہی کنی ہیں جب تمہیں خود اپنی عدالتوں پر بھروسہ نہیں ہیں ہم کہاں سے بھروسہ کریں کہتے ہو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں تو عدالتیں اتنے بڑوں بڑوں کو چھوڑ دیتی ہیں دہشتگردوں کو چھوڑ دیتی ہیں قاتلوں کو چھوڑ دیتی ہیں ہم کیا کریں آپ کا تفتیشی نظام جو بھی ہو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہمارے بچوں نے دوسروں کے بچوں نے جو سیکڑوں کی تعداد میں میں ہزاروں نہیں کہہ رہا ونہ دوسرے ہزاروں نہیں کہہ رہے لیکن میرے پاس دارے مصدقہ سیکڑوں کی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سیکڑوں لا پتہ ہیں لوگوں کے کیوں لا پتہ ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے بیچے نہیں پھیلتی ہے گھٹن کے ماحول میں پھر جب وہ آواز نکلتی ہے تو پھر ہر چیز کو توڑ دیتی ہے ہر رکاوٹ کو توڑ کے آگے بڑھتی ہے یہی گزارش تھی آپ سے اب آپ میں سے کوئی مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہے تو بسم اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم سب حاضر ہیں بہت شکریہ آپ احباب کا بہت شکریہ